اسلام علیکم ایری وان ویلکم ٹو مائی چینل زلے ہما جسے زلے ہما اور آج کا بھی لوگ بہت ہی خاص ہونے والا ہے شاید اور شاید نہیں بھی سو میں نے ریکارڈنگ کرنا سٹارٹ کر دی کہ اگر واقعی سپیشل ہوا تو چلو میں ریکارڈنگ پہ تو ہوں گی نا اچھا خاص کی ہونے والا ہے کہ آج مجھے ڈاکٹر نے بلایا ہے فائنل ڈیسیئن کے لیے کہ وہ مجھے ڈیلیوری کے لیے آج ہی ایڈیمٹ کرتی ہیں یا مجھے ابھی وان ویک کا مزید ٹائم دیتی ہیں کیونکہ ابھی میرا جو ہے وہ 39 ویک جو ہے وہ آج اینڈ ہو رہا ہے سو آج میں جا رہی ہوں اپنے ایک سکین کے لیے اس سکین کی جو ریڈنگ ہوگی وہ ریڈنگ کر کے میری ڈاکٹر جو ہے وہ مجھے سجیسٹ کریں گے یا فائنل ڈیسیئن لیں گی کہ مجھے جو ہے وہ آج ہی ایڈیمٹ کیا جائے گا اور میری لیے ڈیسیئن جو ہے وہ نارمل ڈیلیوری یا سی سیکشن کا وہ بھی آج ہی لیا جائے گا سو میں ریڈی ہو گئی ہوں نہاد ہو لیا ہے کپڑے پہن لیا ہے میں نے ساری چیزیں اپنی پیک کر لیا ہے کیونکہ میں نے تو پیکنگ اکورنگ ٹو ایڈمیشن کے لیے کر لیا ہے لیٹسیئن ہوتی ہوں ایڈیمٹ کیا واپس گھر آتے ہیں ایک ون وی کا مزید ٹائم ملتا ہے پتہ نہیں کہ مجھے رگتا ہے کہ شاید ایک ہفتے کا یا تین چاہ دن کا ٹائم اور ملے گا ضرور سو جو بھی میری یہ پوری جرنی ہوگی دیلیوری کی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی میرا جیسا بھی ایکسپیرینس ہوگا اور اللہ کرے بہت اچھا ہو کل میری امی بھی آئی ہوئی تھی میری سسٹرز فراملی ان لوز سب بہت ایکسائٹیڈ تھے سب بہت زیادہ خوش تھے پلاننگ کر رہے تھے کہ جب واپس آئے ہیں بیبی کو لے گے تب ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے فلان کرنا ہے یہ کرنا ہے ان سے بالکل ویٹ نہیں ہو رہا پتہ نہیں کیوں میں چاہتی ہوں کہ تین چاہ دن اور گزر جائیں جیسے وہ امی آئی اید پر کہتی ہوتی ہے کہ اللہ چاند نہ نکلے آج کل نکل آئے کل پر سو اید ہو جائے کل نہ اید ہو کریں اور کتابت کریں سو لیٹس گو ابھی ہم چلتے ہیں ہاں میری لاتیف بہاں سے میرا سکین ہوگا اس کے بعد میری ڈاکٹر اتفاق میں بیٹھتے ہیں پھر ہم اتفاق میں چلیں گے اور ان کو اپنا سکین دکھائیں گے اور ان سے اپنا فائنل اپنین لیں گے سٹے ویڈ می تو میں نے بیبی بیک جو ہے کیونکہ پہلے سے پیک کیا ہوا ہے وہ اٹھاتے ہیں پس اس کو رکھتی ہیں یہاں پہ یہ جی میرا بیبی بیک ریڈی ہے بس اس کو اٹھائیں گے وہ میری ریپورٹس بڑھی ہوئی ہیں احمد ابھی نہا رہے ہیں ہوش روم میں تیار ہو رہے ہیں سو میں ریڈی ہوں اور بریک فاست کا کوئی موڈ نہیں ہے بلکل بھی دل نہیں ہے بہنگلی جاتی ہوں میں اتنی زیادہ لیزی فیل کر رہی ہوں صبحوں سے کہ میں چاری تھی کہ یا اللہ جھوٹ ہو جائے نہ جائے جائے میں نے اتنے بہانے لگائے کہ میرا سردرد ہے میری ٹانگیں درد ہیں میرا دل خراب ہو رہا ہے آج نہیں کل جائیں گے میں ریڈی نہیں ہوں میں نے سو میں نے بہانے بنائے لیکن وہ مجھے ہمار نے زبردستی تیار کر لیا ہے کہ نہیں جانا ہے تو ہاں جی جانے سو چلتے اللہ خیر کرے گا لیں جی گھر سے باہر نکر آئے ہیں اور جانے کے لیے ریڈی ہیں کیا رون رہے ہو ہاں جانے اس دل کا حال کیا ہوگا جانے اس دل کا حال کیا ہوگا تیرا وادہ گر وفا ہوگا ہم نباز آئیں گے محبت سے ہم نباز آئیں گے محبت سے جانے کے لئے ہم نے لتیف ہسپٹل پتہ نہیں یہ پہ کتنا ٹائم لگتا ہم نباز آئے ہیں ہم نباز آئے ہیں ہم کچھ زیادہ کریب مو آگیا ہم ہم نباز آئے ہیں موا آئے ہیں ہم جب تو یہ ہے جو الٹرا ساؤنڈ روم جہاں پہ تین چار کیبن بنے ہوئے ہیں اور یہ حمید لطیف کا ہے ایک ٹائم پہ بہت سارے الٹرا ساؤنڈ جو ہے نا وہ تین چار اکٹھ ہو جاتے ہیں آپ کو زیادہ بیٹنے کے نا پڑتا ہے حمید لطیف میں الٹرا ساؤنڈ کروانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہزبنڈ کو علاو کرتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ روم میں آ سکیں otherwise یہ فسلیٹی بہت سارے جگہوں پہ نہیں ہوتی یہاں پی جی میرا الٹرا ساؤنڈ سٹارٹ ہو گیا ہے اور مجھے میری ڈاکٹر بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ ساری چیزیں الحمدللہ الحمدللہ بلیکل ٹھیک ہیں ایک آکارڈنگ ٹو بچے کے سائز اور ایج کے مطابق ہیں سب الحمدللہ اوکے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہو گیا ہے ریپورٹ مل گئی ہے ابھی ہم جو ہیں وہ پہنچ گئے ہیں اتفاق ہسپٹل جہاں پہ میری ڈاکٹر ہوتی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے فردر ٹائم ملنے والا ہے کیونکہ مجھے الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر نے بھی بتا دیا کہ میرے خیال سے تو تھوڑا سا ٹائم ابھی ہے سو لیٹس سی کہ میری ڈاکٹر مجھے اب کیا کہتی ہیں یہ ہم پہنچ گئے ہیں اتفاق ہم پہنچ گئے ہم پہنچ گئے ہیں لیٹس سی کہ میجھے یہاں پہ ڈاکٹر کیا بتاتی ہیں بہتر کہ میں بلکل فریش ہوں بلکل تھیک ہوں جی تو گئیز میں ہوسپٹل سے گھر آگئی ہوں ڈاکٹر نے مجھے وان ویک فردر دے دیا ہے فور ڈلیوری کہ ایک ہفتے کے بعد آپ نے آنا ہے اللہ کہہ رہے اس دوران آپ کو لیبر پینز بھی لگ جائیں نیچرلی اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اٹومیٹکلی اچھی ہو جائیں کیونکہ میرے جو ہیں وہ سیونٹی پرسنٹ چانسز جو ڈاکٹر مجھے بتاتی ہیں وہ نورمل ڈلیوری کے ہیں میں خود بھی چاہتی ہوں کہ نورمل ہو میں سی سیکشن کی طرف بلکل بھی نہیں جانا چاہتی سو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے یا مجھے انہوں نے یہ ٹائم کیوں دیا ہے اس کو میں آپ کو ڈیٹیل سے میں بتانا چاہوں گی جب میرا 38 ویک کمپلیٹ ہوا تو میں الٹرساؤنڈ سکین کے ساتھ داکٹر کے پاس گئی انہوں نے مجھے بولا کہ ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہیں بیبی کی پوزیشن بلکل پرفیکٹ ہے ماشاءاللہ سب چیزیں ہوکے ہیں اور میری پوری تھوڑڈ پریگینسی میں کوئی کمپلیکیشن نہیں رہی ہیں حمدلیلا اور انہوں نے بولا کہ ہم اور آپ کا ہے بھی فرس بیبی سو ہم آپ کو نیچرل اور نورمر ڈیلیوری کی طرف لے کے جائیں گے یہ ایک اچھا سائن تھا یہ ایک اچھی چیز تھی میرے لیے بھی سو ای سائٹ بلکل ڈیفنیٹلی اوکے میں خود بھی نورمر ڈیلیوری کو ہی پرسو کرنا چاہوں گی سو انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے ایک ہفتے کے بعد آنا ہے اگین سکین کے ساتھ 39 ویکس پہ بے بی کا سائز جو ہے وہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے بطب اس کمپیرٹو ہر ایج وہ تھوڑا سائز زیادہ ہو گیا ہے ہم پھر آپریٹ ہی کریں گے اگر بے بی کا سائز نورمر ہوتا ہے اور آپ کو لیبر پینز آ جاتی ہیں تو پھر ہم نورمر ڈیلیوری کریں گے اور اگر بے بی کا سائز بلکل ٹھیک ہے اور آپ کو نورمرل نیچرل پینز نہیں آتی لیبر پینز نہیں آتی نیچرلی تو ہم آپ کو ون ویک فردر ویٹ کرنے کا کہیں گے سو آج میرا 39 ویک کمپلیٹ ہوا میں ایلٹرہ سانس سکین کے ساتھ دوبار آگئی بے بی کا سائز بلکل ٹھیک تھا ساری چیزیں ہوگی تھیں مجھے بی ڈاکٹر نے بولا کہ لیبر پینز کے کوئی اثار نظر نہیں آ رہے سو ہم پورا 40 ویکس کا ٹائم جو ہے اس کو کنزیوم کریں گے ہم ویٹ کریں گے ون ویک فردر ہم لوگ ویٹ کریں گے بہت سانس چڑھا ہوا ہے اب ہوگا یہ کہ آفٹر ون ویک جب میرے 40 ویکس کمپلیٹ ہو جائیں گے اس زوران اگر مجھے لیبر پینز آ جاتی ہیں تو وہ ڈیفنیٹی نورمل ڈیلیوری کی طرف جائیں گی اور اگر نہیں آتی تو پھر وہ لیبر پینز انڈیوز کریں گی اور پھر بھی نورمل ڈیلیوری کی طرف ہی جائیں گی اگر کوئی کمپلیکیشن ہوتی ہے اس زوران یا کوئی ایشو ہوتا ہے یا کوئی پرابلم بنتی ہے دین وہ اپریٹ کی طرف جائیں گی الحمدللہ مجھے جو ڈاکٹر ملی ہیں وہ بہت اچھی ہیں جو کہ نورمل ڈیلیوری کو سپورٹ کرتی ہیں پروموٹ کرتی ہیں میں آپ سب لوگوں سے بھی یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ پلیز ڈاکٹر چوز کریں بہت دھیان سے بہت سمجھداری سے ایسی ڈاکٹر جو نورمل ڈیلیوری کو پروموٹ کرتی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اس ایک ہفتے کے دوران میں میری لئے ایسی گائیڈنس کیا ہے سیڈیشن کیا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اچھا کھانا ہے ووک کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے جتنا آپ رکھ سکتی ہیں ماشاء اللہ میں تھوڑا اپنی پوری پرگنیسی بہت ایکٹیو رہی ہوں ایٹھ منتھ تک میں نے اپنا سارا کام شام کیا ریکارڈنگز شوز گھر کے کام یہ وہ سب میں ایسی ڈیوزیل ایس نورمل طریقے سے کرتی رہی جیسے میں پہلے کرتی تھی اور نائنٹھ منتھ میں آکے میں نے تھوڑا سا اپنے کام کو بریک دیا دیکھنے دھر کے چھوٹے موٹے کام میں کرتی رہتی ہوں وہ بھی مجھے کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی لیکن میں نے کہا چلو وان منتھ بنتا ہے ریسٹ سو میں نے بریک لیا یہ تو تھی میری سٹوری کہ مجھے ایک ہفتے کا اور ٹائم مل گیا ہے میری لئے دعا کیجے گا کہ میرے ساتھ ساری چیزیں وہ بلکل ٹھیک رہیں جیسے میں چاہ رہی ہوں ویسے ہی ہو تھوڑی کنفیوز بھی ہوں کیونکہ میرا فرس بی بی ہے ایکسپیئرنس نہیں ہے لیکن میں سوچتی نہیں اس بارے میں کیونکہ سوچوں گی تو میں پھر پریشان ہوں گی دپریشن میں جاؤں گی سو بیٹھا رہا کہ میں سوچوں گی جو ہوگا پھر اس ٹائم پہ اللہ مالک ہے آپ سب لوگ میری لئے دعا کیجے گا تینکیو سو مچ فر واشنگ میرے ویلوگز میں ٹرائے کرتے رہوں گی کہ آپ کو وقتن فر وقتن اپ ڈیٹس دیتی رہوں اور فردر جو میرے بہت سپیشل ویلوگز ہونے والے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہوں گی سب میرے ساتھ جڑے رہیے گا اس ویلوگ کا اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں اب نیکسٹ ویلوگ میں میری لئے دعا کیجے گا اللہ حافظ